جی تو اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی کے اندر آپ سیکیورٹی کی جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیا شارٹ کٹ طریقہ ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ تمام تر تفصیلات انشاءاللہ میں اپنے ویڈیو کے اندر پوری طرح سے آپ کو بتاؤں گا اور یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ وزٹ کے اوپر ہیں یا وزٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں یا اپنی جو آپ یہاں پہ دبائی میں ہی ہیں اور چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کام بھی آسان ہو جائے اور ہماری انکم بھی سیرری بھی اچھی ہو جائے تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ وطالہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سیم ہے کہ اگر آپ کو میرے چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کہا دیں تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے جلدی جو ہے اسکیورٹی کی جاب دبائی کے اندر حاصل کر سکتے ہیں کیا طریقہ کیا ریکوائرمنٹ ہے سب چیزیں میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا پراپر طریقے کے ساتھ پہنچ جائے تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے یہاں پہ سوری میں آپ کو ایک چیز بتاتا جہوں جتنے بھی لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دبائی کے اندر وزیٹ ویزے کے اوپر ہیں یا وہ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا بھی جاب لیس ہیں سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے دیکھیں ریکوائرمنٹ اس میں بہت سمپل ہے فرسٹ افعال آپ کی جو ایج ہے وہ ٹونٹی وان ٹو فورٹی فائف کے میڈ میں ہونی چاہیے سیکنڈلی آپ کی ہائٹ جو ہے وہ ون سیمٹی ٹو سنٹی میٹر کے قریب ہونی چاہیے لائک فائی پوائنٹ نائن فٹ کے قریب جو ہے وہ آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے اس سے تھوڑی سی کم بھی ہے تو چل جائے گی نو پرابلم ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی فیزیکل فٹنیس مطلب آپ منٹلی طور پر فیزیکلی فٹ ہوں ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ آپ کی ریکوائرمنٹ آ جائے گی کہ آپ کی جو کوالفکیشن ہے وہ منیموم میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور پانچوے نمبر پہ آپ کا جو انگلیش کے سکیلز ہیں مطلب انگلیش جو لینگویج ہے وہ آپ کو عالمست اتنی آنی چاہیے تاکہ آپ جو ہے مطلب لیول سی کی آنی چاہیے یا بی کی آنی چاہیے تاکہ آپ اپنی جو بات اگلے تک پنچا سکیں اور اگلے کی بات سمجھ سکیں ٹھیک ہے اور چھٹے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے سیرا لیسنس یہ وہ چیز ہے جو آپ کو الیجیبل کر دے گی اور مطلب اس قابل بنا دے گی کہ آپ کسی بھی کمپنی میں اگر جائیں گے تو آپ کو ایزی لی جوب مل سکتی ہے جلدی مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے لینے اس کا کیا طریقہ ہے اس کی فیس کتنی ہے یہ کہاں سے ملے گا یہ تمام تفصیل میں آپ کو ابھی اس کے بعد بتاؤں گا لیکن یہاں پہ آپ کو ریکوائرمنٹس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں اس کی ریکوائرمنٹ ہیں آپ کو یہ پوری کرنی ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ سکرین پہ بھی اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی یہ ریکوائرمنٹ ڈال دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بھائی یہ سیرا لیسنس کیا ہے اب دیکھیں جو سیرا لیسنس ہے یہ یہاں پہ ایک آثورٹی ہے دوبائی کے اندر جو سیکیورٹیز کو جتنی سیکیورٹیز کی پرائیویٹ کمپنی ہیں ان کو ہینڈل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی سیکیورٹی گارڈز ان کمپنیز کے اندر کام کرتے ہیں فرسٹ افار وہ الیجیبہ لیتاب ہوتے ہیں جب وہ یہ سیرا لیسنس لے لیتے ہیں مطلب گورمنٹ ان کو جب لیسنس ایشو کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا آپ کے پاس تو کوئی بھی کمپنی آپ کو جاب نہیں دے گی ہاں اس کا دوسرا الٹرینیٹیو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ہائر کر لیتی ہیں اور اس کے بعد خود جو ہے وہ آپ کو لیسنس لے کے دیتی ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چانسز ہیں نوکری ملنے کے وہ کم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس پہلے ہی سیرا لیسنس ہے تو پھر کمپنی بھی آپ کو پریفر کرے گی کہ ٹھیک ہے بھئی اس سے ہمارا خرچہ بھی بچ جائے گا ٹائم بھی بچ جائے گا وہ آپ کو پریورٹیز دیں گی ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کہیں بھی سیکیورٹی جاپ اپلائے کرنے سے پہلے سیرا کا جو یہ لیسنس ہے یہ لے لیں تاکہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو جائے اور آپ کو پریورٹی مل جائے اب اس کو کہاں سے لیتے ہیں دیکھیں سیرا جو ہے یہ ایک پوری آثورٹی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوبائی کے اندر اس کا آفیس ہے آپ آن لائن بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں میں نیچے سکرین کے اوپر اس کی ویب سائٹ بھی ڈار رہا ہوں ٹھیک ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈار رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی تھوڑے سے پریپیئر نہیں ہے ٹیسٹ دینے کے لیے تو ان کی اکیڈمیز بھی ہیں سیرا کی اپنی طرف سے سیرا نے جن کو پرمیشن گرانٹ کی ہوئی ہے ایسے ہی بہت سارے سکول ہیں دوبائی کے اندر جیسے وہ آپ نے پاسٹ میں دیکھا کہ میں نے آپ کو لیسنس لینے کا طریقہ بتایا تھا گاڑی کا تو وہ بھی لیسنس جو ہے وہ ایشو کرتی ہے آر ٹی اے ٹھیک ہے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی لیکن آپ کو جو تیاری کرواتے ہیں وہ بہت سارے دوبائی کے اندر سکول ہیں وہ تیاری کراتے ہیں اسی طرح سیرا کا جو لیسنس ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ بہت سارے جو ہے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ آپ کو کچھ کے نام میں انشاءاللہ سکرین کے اوپر ڈال دوں گا آپ پراپر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ آپ کو پورا طریقہ بھی وہ سمجھائیں گے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کتنی فیس ہے سب چیزیں لیکن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو لہٰذا آپ اپنی مزید تسلی کے لیے ان ویب سائٹ کے اوپر بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ان کے آفیس بھی جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ پریپیئر نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری انگلیش لیول تھوڑا اچھا نہیں ہے مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے تو آپ ان سکول سے ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی فیس چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل تو اس کے علاوہ وہ آپ کو تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی اس کا پروپروسس ہے وہ ہی کر کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پریپیئر ہیں ہم فیزیکلی منٹلی انگلیش ہماری برابر ہیں ہم فٹ ہیں ہم ٹریک ٹیس دینا چاہتے ہیں تو وہ سیدھا یہ سیرا کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ جا کے اپلائے کریں سیکیورٹی گارڈ لیسنس کے لیے اور وہاں پہ آپ کی جو اب اس میں فیز کے اتنی ہوگی فیز اس میں آپ کی ٹونٹی فائف ہنڈرڈ ٹو تھری تھاؤزن درہم لگ جائے گا لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا یہ انویسمنٹ آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں یہ آپ کی لانگ ٹرم کے لیے چلے گی یہ صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو پروفیشنل لیسنس ملے گا اب کہیں پہ بھی دنیا کے اندر کل آپ یورپ چلے جاتے ہیں پاکستان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک پروف ہوگا کہ آپ نے سیکیورٹی کی جاب کی ہے دوبائی کے اندر کیونکہ دوبائی ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور اس کے اندر جو بھی آپ سیٹیفکیشن کریں گے اس کی ایک ویلیو ہے تو لہٰذا یہ آپ کے اپنے اوپر انویسمنٹ ہے تو آپ اگر اس کو کر لیں گے تو ایک آپ کو پلس پوائنٹ ملے گا جاب کے لیے اور دوسرا آپ کو پلس پوائنٹ ملے گا کہ آپ کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں تو آپ ایک پروف کے آپ کے پاس ہوگا کہ میں از اپروفیشنل سیکیورٹی گارڈ ہوں تو جب آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے وہاں پہ بہت سارے کورسیز ہوتے ہیں سپروائزر کے لیے اور مزید جو سینئر سیکیورٹی گارڈ کی جو پوسٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ جانے کی بزورت نہیں ہے آپ سمپل سیکیورٹی گارڈ کا کورس کریں ٹھیک ہے اب اس کورس کے اندر پروسیس کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سیرا کا جو ایک ٹریننگ یارڈ ہے وہاں پہ بلایا جائے گا وہاں پہ آپ کی جو ڈیٹ ہوگی وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا جا کے آپ نے وہاں پہ پانچ ٹیسٹ دینے ہے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں پہلا آپ کا جمپنگ ٹیسٹ ہوگا دوسرا آپ کا بیپ ٹیسٹ ہوگا بیپ ٹیسٹ مطلب آپ کو ایک ساؤنڈ آئے گی اس میں آپ نے بھاگنا ہوگا پھر آپ کو ساؤنڈ آئے گی آپ نے رکنا ہوگا یہ ہوگا سیکنڈ ٹیسٹ دوسرا پوش ہوگا پل ہوگا اور پانچوے نمبر پہ آپ کی جو ہے رننگ ہوگی تقریباً تھرٹی فائیف میٹر سکس سیکنڈ کے اندر اور آپ پاس ہو جائیں گی یہ پانچ ٹیسٹ ہے سیمپل سا پروسیس ہے کوئی اس میں زیادہ جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی مطلب آسان ہے ایک جنگ آدمی جس کی پچیس سال تیس سال عمر ہے وہ اس کو ایزی لے کر سکتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ سیرا کیا چیز ہے ٹھیک ہے سیرا ایک دوبائی کے اندر آتھارٹی ہے جو کہ تمام پرائیویٹ کمپنیز اور سیکیورٹیز گارڈ کو ہینڈل کرتی ہے اور تمام طرح جتنے بھی ٹاکومنٹیشنز ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ سیرا سے منسلک ہوتی ہیں تو لہٰذا سیرا کا لیسنس لینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے سیکیورٹی کی جاب کرنی ہے اب آ جاتی ہے بھائی تیسرے نمبر پہ چلے رہی ہم نے سیرا کا لیسنس بھی لے لیا ریکوائرمنٹ بھی پوری کر دی اب ہمیں جاب کیسے ملے گی دیکھیں میں یہاں پہ کچھ کمپنیز کے نام ڈال لوں سب سے بڑی دوبائی کے اندر کمپنی ہے ٹرانس گارڈ ٹھیک ہے یہ ایک سیکیورٹی کمپنی ہے اور دوبائی کے اندر موسلی جو کونٹریکٹس ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ وہ ان کے پاس ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے گروپ فور یہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے لیکن یہ ابو زیبی کے اندر بہت مشہور کمپنی ہے یہ وہاں پہ ان کا جتنے بھی کونٹریکٹ ابو زیبی کے اندر ہے وہ ان کے پاس ہیں اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی کمپنی ہیں جن کا یہاں پہ میں ڈیٹیل کوشش کروں گا ڈال دوں اور اگر میں نہیں ڈالتا تو آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بے شمار کمپنی ہیں اب آپ نے کیا کرنا لیکن آپ نے جو ہے ان دو بڑی کمپنیز کو پریفر کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بڑی کمپنیز ہیں سب سے پہلا ان کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو ویزے کے چارج نہیں کریں گی ویزے کے لیے پیسے آپ سے نہیں لیں گی دوسرے نمبر پہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے جو میڈیکل کے بینیفٹس ہیں جو آپ کے ویکیشنل بینیفٹس ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اون ٹائم ہوتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی ہیڈک نہیں ہوتی پرشانی نہیں ہوتی تو اس لیے میں آپ کو سیرری ٹائم پہ آتی ہے ٹھیک ہے تو تمام طرح جو بینیفٹس ہیں وہ ان کمپنیز کے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دبائی کی ماننی ہوئی کمپنیز ہیں تو اس لیے یہ اپنی ریپوٹیشن کے اوپر فرق نہیں آنے دیتی اور اپنی امپلائیز کو خوش رکھتی ہیں تو لہٰذا اب ان میں نوکری آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک پراپر طریقہ سمجھا دوں میں نے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیوز دیکھی ہیں میں کسی کی برائی نہیں کر رہا لیکن کسی نے بھی پراپر طریقے کے ساتھ گائیڈ لائن نہیں دی ہوئی تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ انلکی لی میں بدقسمتی کے ساتھ اپنے خاص کر ہمارے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں مسلمان نے دیکھی ہیں مجھے کزاروں کے حساب سے لوگ ملتے ہیں یہاں پہ اور کتنی سیویز میرے پاس ڈیلی آتی ہیں اب کسی کو ڈیریکشن ان کی کلیر ہی نہیں ہے وہ خود جو ہے وہ کنفیوزد ہیں کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں ان کو آتا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس پراپر انفرمیشن نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہوتا تیسرے نمبر پہ ہمارے انگلیش بہت ویگ ہوتی ہے ٹیک ہے کیونکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں تو انگلیش تو ضروری ہے کیونکہ کامل لینگویج ہے تو وہ بھی ایون نہیں ہوتی اور موسٹلی جو میرے پاس سیویز آتی ہیں میں کئی دفعہ پرشان ہوتا ہوں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں پاس جاب چاہیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کو خود نہیں بتا میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ کس میں مطلب فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا کون سی آپ کے پاس کوئی پروفیشنل سکیل ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بھی کام مل جائے گا تو ہم کال لیں گے دیکھیں یہ چیز غلط ہے آپ کو سب سے پہلے ڈیریکشن کلیر کر کے آنا چاہیے کہ میں اگر دوبائی میں جا رہا ہوں تو دوبائی کے اندر میں نے جا کے کام کیا کرنا ہے میں نے ڈرائیور بننا ہے میں نے سکیورٹی گارڈ بننا ہے میں نے کوئی آفیس والا کام لینا ہے میں نے کوئی ڈیٹا آپریٹر کی جو ہے جاب لینی ہے یا میں نے کوئی سیلز کی یا مارکیٹنگ کی جاب لینی ہے تو یہ اگر آپ وہاں سے مائنڈ سیٹ کلیر کر کے آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا پورا فوکس اس طرف ہی ہوگا اور آپ کو پھر ہنڈر پرسنٹ جاب ضرور مل جائے گی میرے جتنے بھی پاکستانی لوگ آتے ہیں تین مہینے کے لئے وزیٹ ویزے کے اوپر اور پھر اکسٹینڈ کروا رہے ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم میں نے جو بھی تک observe کیا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان کی direction ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے آپ ان سے پوچھ لیں وہ کہیں گے بھائی کوئی بھی کام مل جائے کہ ہم کر لیں گے ایسا کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کسی بھی station کے اوپر جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے لاور جانا ہے کراچی جانا ہے پشاور جانا ہے آپ اس کو کہیں نا کہیں کا بھی دیت ہو تو اس کے بعد کہیں کا ٹکٹ نہیں ہوتا تو لہٰذا ضرور جو ہے اس چیز کو آپ نے آئندہ سے خاص کر یہ جو ایڈوائز ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو بھی پریپیشن کر رہے ہیں دبائی آنے کی یا کہیں بھی کسی بھی ملک میں جانے کی تو ان کے لئے ہے کہ آپ پہلے منٹلی طور پر پریپیرڈ ہو اپنی ڈیریکشن کلیر کریں پھر آپ جس مردی ملک میں چلے جائیں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو لہذا آپ کو یہ جاب کیسے ملے گی دیکھیں ٹرانس گارڈ کی کیریئر ویب سائٹ بھی میں نے یہاں پہ ڈار رہا ہوں گروپ فور کی بھی ڈار رہا ہوں دونوں کے اوپر آپ نے آن لائن بھی اپلائے کرنا ہے آن لائن اپلائے کرنے کے بعد ان کے آفیس کے اڈریس آپ کو آن لائن مل جائیں گے آپ ان کے آفیس میں جائیں فیزیکلی آپ جا کے اپنی سیوی سیگمٹ کریں آپ سے سیوی لے لی چاہے گی اور ان کو ساتھ اپنا جو سیرا کا لیسانس ہے اس کی ایک فوٹو کاپی اٹیج کر کے دیں تاکہ جیسے ہی شارٹ لسٹ ہوں بندے وہ کریں تو آپ کا نام پریورٹیز کے اوپر ہو اس کے بعد آپ نے سیکنڈ کیا کرنا ہے ان کی اکاموڈیشنز پہ جانا ہے ان کی اکاموڈیشنز کافی جگہ کے اوپر ہیں ٹرانس گارڈ کی جو لوگ دوبئی میں ان کو پتا ہے کافی جگہ پہ ہے موسیلی سونہ پور کے اندر ہیں الکوز کے اندر ہیں جبل علی کے اندر ہیں تو جہاں پہ بھی قریب آپ کے اکاموڈیشنز ہیں وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ ایک اکاموڈیشنز سپروائزر ہوتا ہے آپ اس سے ملیں جا کے اس کو جا کے اپنی سیوی دیں کیونکہ موسیلی جو ہے ان کے کیمپس کے اندر بھی انٹرویوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کی سیوی کیمپ کے اندر پڑی ہوگی تو وہ وہاں سے بھی آپ کو تو آپ نے کوچھ جانے نہیں دینا آپ نے ہر جگہ پہ اپنی سیوی ڈراب کرنی ہے ٹھیک آپ نے دس سے پندرہ دن یہ کام کرتے رہنا لگا سکورٹی گارڈز کو ملیں ان کی ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہماری سیوی کیمپ کے اندر دے دینا کیونکہ کیا پتا آپ ایک کیمپ وزٹ کر سکیں دو کر سکیں تین کر سکیں اگر آپ کے بھائی ویکل ہے پھر تو آسانی ہے لیکن نہیں ہے تو پھر لوکلی آپ اتنے زیادہ وزٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بے تہاشا کیمپس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ پھر کیا کریں مال میں جائیں کسی بھی بجگا جائیں ٹرانس گارڈ کے سکورٹی گارڈز آپ کو ملتے ہیں اپنا پاکستانی کو مل جاتا ہے انڈین مل جاتا ہے تو اس کو پھر ریکویسٹ کر دیں گے بھائی ماری سیوی جو ہے اپنے کیمپ میں تو وہ کر دے گا اسی طریقے کے ساتھ آپ کا چانس ضرور مل جائے گا کیونکہ ان کو ہر ٹائم بندے چاہیے ہوتے ہیں کچھ لوگ ریزائن کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ چھٹی پہ گئے ہوتے ہیں تو ان کو ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو یہ پھر باہر سے ہائرنگ کرتے ہیں تو یہ آپ نے کام کرنا ہے اسی طرح گروپ فور کے اندر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے جہاں پہ بھی گروپ فور کی تو موصلی آپ کو ملیں گے سیکیورٹی گارڈز وہ آفیس سینٹر کے اندر ملیں گے اگر آپ کو ان کے اکاموڈیشن نہیں پتا تو آپ آفیس سینٹر میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے ان کے سپروائزر سے کسی سے بھی ریکویسٹ کریں اور آفیس کے اندر بھی جائیں وہاں پہ ریکویسٹ کریں تو آپ کو ضرور جو ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ چانس ملے گا اب آتا ہے آخری بات ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے آخری آ جاتی ہے کہ سیری بھائی اس میں کتنی ہے دیکھیں دبائی کے اندر اس کی سیری 2275 ہے املہ 2275 درہم 300 پلس علانس ہوتا ہے تو 2500 درہم آلموسٹ اس کی سیری جو ہے پر منت ملتی ہے کچھ لوگوں کا آور ٹائم لگتا ہے تو 2700 آ جاتی ہے اتروایس جو ہے اس کی 2500 درہم اس کی سیری ہے اس کے اندر آپ کو بینیفٹ کیا ملتا ہے کاموڈیشن فری ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن فری ہوتی ہے اور کچھ یہ جو جیسے ٹرانسگارڈ ہے تو یہ رمضان کے اندر یا اس طرح کا جب تیوار ہوتے ہیں تو اس میں کھانا بھی فری دیتی ہے تو باقی جو ہے اس میں ایک وائٹ کالر جاپ ہے اتنا ٹف کام نہیں ہوتا ڈیوٹی اس کی ضرور لمبی ہے لیکن کوئی ہارڈ کام نہیں ہے صرف آپ نے لانڈری بھی آپ کو فری دیتے ہیں یہ لوگ سب چیزیں مطلب بینیفٹ اچھے دیتے ہیں تو لہٰذا اس کی جو سیری ہے وہ ٹوئنٹی فائی کہ کسا سمجھ آگئے ہوں گی اور اگر پھر بھی نہیں آئی آخر میں ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کوئی کنفیجن رہ جاتی ہے تو آپ کومنٹ کار دیا کریں میں ٹرائے کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ریپلائے کروں اور آپ کی کنفیجن کو دور کروں بہت شکریہ دیکھنے کا سننے کا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو ایڈوائز کیا اس پہ ضرور عمل کیجئے گا اللہ حافظ